اسلام علیکم فرینڈز آج ہم نے سٹارٹ کرنا ہے فشیز کا لیکچر نمبر نائن نیوٹریشن اینڈ ڈائجسٹی سسٹم آف فشیز ٹھیک ہے تو اس بارے میں بات کر لیتے ہیں تو سب سے پہلے ہمارے پاس ایولوشن آف نیوٹریشن اچھا تو جب بھی ہم ایولوشن کی بات کرتے ہیں تو ایولوشن کیا ہے چینجز ویدن دی پیسیج آف ٹائم کہ پہلے چیزیں اور تھیں پھر جب ٹائم ساتھ ساتھ چینج ہوا انوائرمنٹ چینج ہوا تو اس کے ساتھ ساتھ جو ہیں انوائرمنٹ میں بھی ایڈپٹیشن آگئیں اس انوائرمنٹ کے ایکارڈنگ تو یہ ایولوشن ہوتا ہے تو ہم نے نیوٹریشن کی جب ایولوشن کی بات کرتے ہیں ہم تو نیوٹریشن دیٹ مینز کہ پہلے نیوٹریشن کچھ اور تھی اب کچھ اور ہے تو آئیے سٹارٹ کرتے ہیں فشیز کی نیوٹریشن کا ایولوشن کیسے ہوا تو ہم نے جب کلاسیفیکیشن پڑھی تو ہم نے سب سے پہلے یہ پڑھا تھا کہ جولیس فشیز کے بارے میں پڑھا تھا کہ وہ آئیں وہ ارلیس فشیز تھیں اور جولیس تھیں تو پریڈیٹری تو نہیں ہو سکتی تو وہ فلٹر فیڈرز تھیں اس کے ونجرز تھیں یا پلینک ٹانز پہ فیڈ کرتی تھیں تو اس طرح ان کی یہ فیڈ ہوتی تھی یہ جو ہیں سی فلور میں موف کرتی تھی اور جو باٹم میں ان ورٹی بیٹس رہتے تھے ان پہ یہ فیڈ کرتی تھی تو پھر جولیس فشیز سے ہمیں پتہ ہے کہ ایولوشن ہوا تھا جارڈ فشیز کا تو جب جارڈ فشیز کیسے یہ ایولوشن یا جولیس جو ہیں وہ جارڈ میں کیسے ٹرانسفارم ہوئیں اور ظاہر سی بات ہے پہلے وہ فلٹر فیڈرز تھیں تو جب وہ جارڈ ان کے جارڈز ڈیولپ ہو گئے تو وہ پھر ایفیشنٹ پریڈیٹرز بن گئیں تو پھر ان کے نیوٹریشن جو ہے وہ بھی چینج ہوگی تو یہ تھا ایولوشن آب نیوٹریشن کہ جارڈ فشیز سے جارڈ فشیز کا ایولوشن ہوا تو وہ جو فلٹر فیڈرز تھیں اب وہ پریڈیٹری بن چکی ہیں اب ان کے نیوٹریشن بھی چینج ہو چکی ہیں تو یہ تھا ایولوشن that is within the passage of time چینج آنا اب ہم نے دیکھنا ہے ٹائپس آب فوڈ اب جیسے مورڈرن فشیز تھیں جو ابھی ہم نے پیچھلے لیکچر میں ہم نے جب سروے ہتم کیا تھا تو مورڈرن فشیز جن کو بوف ان ڈاگ فش بھی کہتے ہیں یہ پریڈیٹرز ہیں تو یہ جو فشیز ہیں یہ اپنی زندگی کا زیادہ حصہ جو ہے وہ فوڈ سرچ کرنے میں سپینڈ کرتی ہیں ان کے ڈیفرنٹ ٹائپس کے پریز ہوتے ہیں یعنی ان ورٹی بریٹس پہ بھی فیڈ کرتی ہیں اور جو کوئی انیمل فلوٹ کر رہا ہے یا سبسٹریٹ پہ رہ رہا ہے ورٹی بریٹس پہ بھی فیڈ کرتی ہیں تو فشیز جو ہیں اس طرح سے ڈیفرنٹ کائنڈز آف فوڈ ہوتی ہیں ان کی دیورنگ ڈیفرنٹ پیرڈ آف لائف اس کا مطلب یہ ہے کہ جب ایک فش لاروہ ہوتی ہے تو وہ پلینکٹرونز پہ فیڈ کرتی ہے یعنی پلینکٹرونز آلجی پروٹوزوہ یہ والے ہوگے اور جب وہ اڈلٹ بن جاتی ہے تو وہ پھر پریڈیٹری بن جاتی ہے اینلیٹس پہ سمارا فیشیز پہ فیڈ کرتی ہے اس طرح سے ان کی جو ہے وہ فیڈنگ حیبٹس جو ہیں یعنی ان کی فوڈ جو ہے وہ چینج ہوتی رہتی ہے دورنگ ڈیفرنٹ پیرڈ آف لائف اب ہم نے دیکھنا ہے فیڈنگ پروسس تو اس میں سب سے پہلے انجیشن ہے پھر دیجشن ہے پھر ایبزورپشن کے ہم بات کریں گے تو انجیشن میں بات کریں گے انجیسٹ کیسے کرتی ہے تو فیشیز جو ہیں وہ کچھ جو ہے نا وہ پریے کو ایزا ہول سویلو کر لیتی ہیں ٹیز جو ہیں وہ پریے کو ہول کر کے کیپچر کر کے رکھتے ہیں اور کچھ فیشیز کے ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں کہ ٹیز موڈیفائیڈ ہوتے ہیں کہ وہ مولسکس کے شیلز کو کرش کر سکیں اور آرثروپورٹس کے جو ایکزو سکیلیٹرن ہوتے ہیں اس کو بھی یہ کھا سکیں اور کچھ آپ فیشیز جو ہے نا وہ سکشن یوز کرتی ہیں پریے کو کیپچر کرنے کے لیے اب سکشن کیا ہوتا ہے سکشن یہ ہوتا ہے کہ ایسا ریجن کر دینا کہ وہاں پہ لو پریشر ہو اور لیکوڈ اس طرف اس کا فلو ہو لو پریشر کی طرف لو پریشر جہاں پہ کریٹ ہوگا وہاں پہ سکشن ہوگا ٹھیک ہے تو کہہ رہے ہیں کچھ فیشیز سکشن کو اب کیسے یوز کریں گی وہ بھی ہم دیکھتے ہیں کہہ رہے ہیں فیشیز کیا کرتی ہیں کہ پرکولم کو کلوز کرتی ہیں پرکولم کیا گلز کی کورنگ اس کو کلوز کر کے کلوز کر کے تو ریپیڈلی تیزی سے اپنا موں کھولیں گی جب موں کھولیں گی تو اس سے کیا ہوگا کہ نیگٹیو پریشر جو ہے انسائیڈ کریٹ ہوگا نیگٹیو پریشر کا مطلب ہوتا ہے کہ لیس پریشر انسائیڈ یعنی ایک سکشن کریٹ ہوگیا ٹھیک ہے نیگٹیو پریشر یعنی ایک سکشن کریٹ ہوگیا اندر کی طرح پریشر کم ہو گیا اب جو لیکوڈ آنا ہے وہ ہائر ٹو لور کی طرح فلو کرے گا اور فشیز کیا کریں گی اس لیکوڈ میں سے یعنی وارٹر میں سے پریے کو جو ہے وہ سویپ کر لیں گی ٹھیک ہے اور باقی بھی جو ان کے کام کی جیسے ہوں گی ان کو وہ فلٹر کر لیں گی یہ فلٹر فیڈرز کا جو ہے نا وہ آپ کہہ لیں موڈ آف نیوٹریشن ہے تو اس طرح سے نیگٹیو پریشر کو کریٹ کر کے یہ فلٹر فیڈرز جو ہے یہ اپنا کام کر لیتی ہیں اس میں ہیرنگ فش کی جو ہے وہ آپ کو سامنے شو ہو رہی ہے پیڈل فشیز ہیں اور ویل شاکس جو ہیں یہ ساری فلٹر فیڈرز ہیں اور ان کے کیا ہیں لونگ گل پروسیس ہیں ڈائیگرام میں آپ کو نظر آ رہا ہے گل فیلمیٹس گل فیلمیٹس کی آگے سے ایکسٹینشن ہے گل آرچیز یا گل ایکسٹینشن آپ ان کو کہہ سکتے ہیں گل آرچیز کی فردر آگے سے جو ایکسٹینشنز ہیں جو آپ کو نظر آ رہی ہیں ان کو ہم گل ریکرز کہتے ہیں اور یہ جو گل ریکرز ہوتے ہیں یہ ٹرپ کر لیتے ہیں پلینک ٹرانز کو جب یہ اوپن ماؤت کے ساتھ سویم کر رہی ہوتی ہے فشیز اور کچھ فشیز جو ہیں وہ ڈیفرن پلانٹس پہ سمال اینیملز پہ فیڈ کرتی ہیں کچھ جیسے کہ لیمپری ہے وہ ایکسٹرنل پیراسائٹس ہیں اپنے زندگی کا کچھ حصہ جو ہے وہ پیراسائٹس کے طور پہ گزارتی ہیں کچھ فشیز ہرپی وورز ہوتی ہیں پلانٹس پہ فیڈ کرتی ہیں تو ہم نے اس میں دیکھا کہ کچھ ایز آ ہول پرے کو سویلو کر لیں گی کچھ فشیز موڈیفائیڈ ٹیتھ ان میں پریزنٹ ہیں نمبر تھری کچھ سکشن یوز نیگٹیب پریشر کر کے جو ہے اس طرح سے کچھ فلٹر فیڈرز ہیں اور کچھ کے گل ریکرز پریزنٹ ہیں کچھ ڈیفرنٹ پلانٹس پہ فیڈ کرتی ہیں کچھ پیراسائٹس ہیں اور کچھ ہرپی وورز ہیں یہ سارے انجیشن میں آ جاتے ہیں اور فورڈ میں نیوٹریشن میں آپ سارا جو ہے وہ لکھیں گے بہت ہی آسان ہے اچھا جی یہ تو ہم نے دیکھا انجیشن اب ہم دیکھیں گے کہ فشیز میں ڈیجیشن کیسے ہوتی ہے یہاں پہ یہ ڈائیگرام میں آپ کو کلیرلی شو ہو رہا ہے اس کا ماؤت اور پھر آگے سے سٹرمک والا ریجن آپ دیکھیں اور سٹرمک کے ساتھ ہی فنگر لائک پروجیکشن ہے جس کو پائلورک سیکا ہے پائلورک سیکا کے ساتھ لیور بھی ہے اور پہلے سٹرمک آتا ہے پھر پائلورک سیکا اور اس کے بعد جو پورشن ہے وہ انٹسٹائن کا ہے انٹسٹائن کے بعد جو ہے انس ہے اس طرح سے تو فشیز میں کیا ہے ان کا لارج سٹرمک پریزنٹ ہے وہ آپ کو اگر آپ کو ڈائیگرام یاد ہوگی ہے تو آپ یہ خود سے بھی لکھ سکتے ہیں کنسیپچلز ہے لارج سٹرمک پریزنٹ ہے دیٹ مینز کہ اٹسٹورز لارج میلز یعنی یہ زیادہ سٹورج بھی کر لیتا ہے انسائم سے وہ سمال انٹسٹائن میں سیکریٹ ہوتے ہیں اور چونکہ وہاں بھی سیکریٹ ہوتے ہیں تو دیٹ اس پرائیمری سائٹ پار فود ڈائیجیشن اس کے بعد شاکس اور الیسمو برینکس جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ انٹسٹائن میں ان کے سپائرل والف پریزنٹ ہوتی ہے اور بونی پائیلورک سیکہ پریزنٹ ہوتا ہے جو کہ کیا ہے فنگر لائک پروجیکشنز ہے ٹھیک ہے اور اس کا فنکشن ابھی اتنا زیادہ انڈرسٹوٹ نہیں ہے لیکن اس کا ویسے جو نون فنکشن ہے وہ یہی ہے کہ یہ جو ہے یہ دیجیشن میں ہیلپ کرتا ہے اور میں بھی یہ ابزورپشن میں بھی جو دیجیشن فود ہے اس کو ابزورپشن میں بھی ہیلپ کرتا ہے یا پھر یہ دیجیشن اور ایبزورپشن دونوں میں اس کا فنکشن ہے تو یہ پائیلورک سیکہ کا فنکشن تھا اور یہ ہے کہ آپ پاکٹس آف انٹرسٹ آئین ہے ایبزورپٹیو اور سیکریٹی سرفیسز کو انکریز کرتی ہے تو یہاں پہ ہمارا جو ہے نیوٹریشن اینڈ ایجیسز سسٹم فشیز کا اکارڈنگ ٹو ملہ ہارلے اینڈ ہو رہا ہے